موسیقی نگران حکومت مہنگائی کو بیٹ فوٹ پر دکھیلنے کی لگی افرات زر سے ستائے عوام کے لیے ریلیف کی بارش پیٹرول میں چالیس روپے فی لیٹر کی ریکارڈ کمی نئی قیمت دو سو تریاسی روپے اٹھاس پیسے مکرر ہائی سپیڈ ڈیزل پندرہ روپے فی لیٹر سستہ ہائی سپیڈ ڈیزل تین سو تین روپے اٹھارہ پیسے فی لیٹر ہو گیا لائٹ ڈیزل کا ریٹ انیس روپے فی لیٹر گر گیا بڑا ریلیف ملنے پر عوام نے حکومت کو کریڈٹ دیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کبھی کے باوجود شہری ریلیف سے محروم لاہور کے مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول پمپ بند کر دیئے گارن ٹاؤن، فیسل ٹاؤن، گڑی شاہو، دھرم پورا سمیت مختلف علاقوں میں متعدد پیٹرول پمپ بند انتظامیاں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کا سٹاک ختم ہونے کی وجہ سے پیٹرول پمپ بند کرنا پڑے کراچی کے مختلف علاقوں میں مٹی کا توفان، گڑاپ، سفور اور کارٹھور میں بوندہ باندھی آندھی کے بعد بجلی کی فراہمی موطل کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے ائرپورٹ پر بھی اندھیرہ چھا گیا فلائٹ آپریشن تاتل کا شکار انٹرنیشنل آرائیول پر سکیننگ مشینیں بھی بند ہو گئیں کراچی میں ایک خوفناک توفان، نیجی ائرلائن کا تیارہ حدثے سے بال بال بچ گیا جہاز لینڈنگ کے دوران توفان کی زد میں آیا کپتان نے حاضر دماغی سے تیارے کو باحفاظت لینڈ کر آیا تیارے میں گوونس سندھ کامران ٹیسوری بھی سوار تھے حمزہ شہباز کے چیئرمن تحریک انصاف پر لفظی بار قصور میں جلسے سے خطاب میں کہا چیئرمن پی ٹی آئی کہتا تھا خودکشی کرلوں گا مگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا خود تو خودکشی نہیں کی مگر عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا تحریک انصاف کی حکومت آئی ایم ایف کے پاس بھی گئی اور شرائط بھی قبول کی حمزہ شہباز نے پی ڈی ایم حکومت کے سولہ ماہ کا ملبا بھی پی ٹی آئی حکومت پر گرایا کہا آج بجلی کے بل گھروں پر قیامت ڈھاتے ہیں اشیاء کی قیمت کنٹرول نہیں ہو رہی ہم نے ملکی باقا اور ریاست کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا عوام 21 اکتوبر کو نواز شریف کا شاندار استقبال کریں گے نواز شریف کو کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں ملا نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی وضاحت کہا ہمارے ہائی کمیشنر تمام پاکستانیوں کے لیے ہیں ان پر غصہ مناسب نہیں سابق وزیر اعظم مدالتوں کی رضا مندی سے گئے جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں واپسی سے متعلق نگران کابینہ میں کوئی بات نہیں ہوئی نہ ہی یہ معاملہ کابینہ کے سامنے ہے نگران حکومت آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتا ہے تمام جماعتوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی